اور بھائی لوگ کیا حال چال ہے بھال چال یار تم لوگ کے چاہے جیسے بھی ہو بہت بہت ویلکم ہے تم لوگ کا پبجید بیرل گائیڈز میں اور آج کی گائیڈ میں لوگ بات کرنے والے ایک ایسی گن کیٹیگری کے بارے میں جس کو لے کے لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں تو چلو پکچر شروع کرتے ہیں تو آج ہم لوگ جس ویپن کٹیگری کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایس ایم جی یعنی کی سب ماشین گنز اور عام طور پر لوگ کنفیوز جاتے ہیں ای ای آر سے یعنی کی ایس ایم جیز کے بیچ میں کیونکہ ان دونوں گن کٹیگریز کے جو میکینکس ہیں وہ آل موسٹ سمیلر سے ہیں ایک دوسرے سے تو اس وجہ سے لوگ کنفیوز جاتے ہیں کہ کس سیچویشن میں ان کو کونسی گن یوز کرنی ہے لیکن ابھی فیلال بات کرتے ہیں ہم لوگ ایس ایم جی کے اوپر اب اگر ایس ایم جی کی بات کر رہے تو یہ ایک طرح سے ہائیبریڈ ویپن ہے ہینڈ گن اور ای آرز کا یعنی کی ہینڈ گن سے اسے ملتا ہے ہائیڈ ڈائمیج ایک ریسی اور سٹیبلیٹی اور ایس اوڈ رائیوز سے جو خوبیاں ملتی ہیں وہ ہے لانگ کلپ سائز رینج اور ہائی فائی ریٹ تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک ویپن کٹیگری بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایس ایم چارو کی چارو جو ایس ایم جیز ہیں یہ نون کریٹس ہیں یعنی کہ آپ کو ان کے لیے کریٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آپ کو پورے آئیلنٹ پہ کہیں پر بھی مل سکتی ہیں ہاں ان کے سپون ریٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ مایکرو یوزی آپ کو بہت آرام سے مل جائے گی لیکن ٹومی گن آپ کو تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑے گا یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو گیم میں نہ دیکھیں کیسے وہ تھوڑی سے ریر ہے لیکن اگر آپ کریٹ میں جات نائن کی تو یہ دونوں جو گنز ہیں یہ چلتی ہیں نائن ایم ایم ایمر سے جو کی ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور اگر بات کریں ہم لوگ ویکٹر اور ٹومی گن کی تو یہ دونوں گنز چلتی ہیں پوائنٹ فوائیف ایم 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 ای ایسے ایمپورٹنٹ بات ہوتی کسی بھی گن کے لیے وہ ہوتی اس کی ڈیمج پر بولیٹ یعنی کہ وہ ہر بولیٹ پر کتنا ڈیمج کرتی ہے تو ایسے ہم اگر ہم کمپیر کرتے ہیں ایس ایم جی کو اسولٹ رائیفل سے تو جو ایس ایم جی ہوتی اس کا ڈیمج پر بولیٹ کم ہوتا ہے ای آر کے مقابلے لیکن ایس ایم جی کا جو ریٹ آف فائر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اسولٹ رائیفل سے جس کی وجہ سے اگر آپ کے پاس اچھا بہت زیادہ اچھا تو نہیں لیکن اگر ڈیسنٹ ایم ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس ہی زیادہ چانس رہے گی کہ آپ اپنے انیمی کو زیادہ بولیٹ ہٹ کرو تو بھلا ہی آپ کے پاس اس ایم جی جس کا ڈیمج ای آر سے کم ہے لیکن کیونکہ آپ کا ریٹ آف فائر زیادہ ہے تو اس وجہ سے آپ کا جو ڈیمج ہوگا وہ ملٹیپلائی ہو کے زیادہ ہو جائے گا ای آر کے مقابلے تو اگر آپ کے پاس ایک اچھا ایم ہے اور آپ ریکوائل کو تھوڑا بہت کنٹرول کر لیا جاتے ہو تو آپ کو ایک ایڈوانٹیج مل سکتا ہے کسی بھی اسولٹ رائیفل کے اوپر لیکن یہ پوری طریقے سے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو چلو یار یہ بات تو ہوگی ڈیمج اور ریٹ آف فائر کے اوپر اب بات کرتے ہیں ہم لوگ ویپین کی اسٹیبلیٹی کی اوپر اب اگر اسیم جی کی بات کرے تو اسیم جی کی اسٹیبلیٹی کافی زیادہ اچھی ہے اسٹیبلیٹی مطلب اس میں ریکوائل کتنا ہے اور اس کا بلٹ سپرڈ کتنا ہے ساتھ میں ایمیشن کی کسکا کیسا ہے تو اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں اسیم جی کی تو اسیم جی میں ہم کو ریکوائل بھی کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ میں bullets ہیں وہ کافی زیادہ concentrated رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی شوٹنگ میں کافی زیادہ problem نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ اپنی smg میں جو ہے کوئی بھی طرح کی grip اور muzzle attachment لگا لیتے ہیں تو آپ کے جو smg ہیں وہ کافی زیادہ concentrated ہو جاتی ہے اور کافی آرام سے آپ اسے firing کر سکتے ہیں بینہ کسی recoil کی چنتہ کریں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ recoil اقتم zero ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ کو manage کرنے میں اسے کافی زیادہ آسانی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے smg جو ہے وہ short range میں ar سے زیادہ effective ہوتی ہے اگر وہ صحیح ہاتھوں میں ہے تو اب بات کرتے ہیں effective range کے اوپر تو ہم کو اتنا تو پتہ چلی گیا ہے کہ smg جو ہے وہ ایک short range weapon ہے لیکن آپ اسے middle range میں بھی بہت آرام سے use کر سکتے ہیں لیکن middle range میں آپ اسے 100 meter to 200 meter use کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت دکت ہوگی کیونکہ آپ آرام سے یہ notice کر لیں گے کہ جیسے جیسے distance بڑھ رہی ہے bullet کا damage کم ہونے لگتا ہے ساتھ میں bullet کی جو velocity ہے وہ بھی کم ہے اگر ar سے ہم اس کا comparison کریں تو جس کی وجہ سے moving targets کو hit کرنا کافی زیادہ difficult ہو جاتا ہے اگر خاص کر کے وہ آپ کا target car میں ہو تو تو ایسے میں اگر آپ کو long range kill چاہیے تو آپ کو کافی زیادہ difficulty ہوگی تو یہی سے بات آتی ہے scopes کی اب آپ کوئی بھی weapon جب بھی اٹھاتے ہو تو سب سے پہلے کوشش کرتے ہو کہ آپ کو کوئی scope مل جائے تاکہ آپ کو تھوڑا سا advantage مل سکے distance کے اوپر لیکن اگر بات کرنا ہم SMG کی تو ہماری جو چاروں کو چاروں SMG ہیں یہ آتی ہیں iron side کے ساتھ مطلب کی وہ ایک طرح کا scope جو پہلے سے gun میں رہتا ہے یہ زیادہ scope تو نہیں کرتا ہے بٹ آپ کو concentrate view دے دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو shoot کرنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ان gun میں scope attach نہیں کر سکتے آپ ump9 اور vector میں scope attach کر سکتے ہیں لیکن آپ صرف اس میں red dot hollow side two times or four times ہی attach کر سکتے ہیں آپ eight times attach نہیں کر سکتے ہیں اور اگر بات کریں ہم لوگ mini uzi اور tommy gun کی تو ان دونوں میں صرف آپ iron side use کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی بھی attach use نہیں کر سکتے جو کہ ان دونوں gun کیلئے تھوڑا سا disadvantage ہے کیونکہ at least ہم کو red dot اور hollow side use کری دینا چاہیے تھے ان دونوں کے اوپر تو چلو بات کرتے ہیں کہ SMG کو کیسا اور کہاں use کریں تو دیکھو اگر close combat کی بات کرنا تو سب سے اچھا جو weapon ہے وہ ہے shotgun لیکن shotgun کو اس game میں use کرنا واقعیم بہت زیادہ کٹھین ہے تو ایسے اگر آپ کو کوئی replacement چاہیے تو SMG سچا کوئی نہیں ہو جاکتا کیونکہ AR almost سبھی لوگ چلا سکتے ہیں اور اگر آپ AR اچھے چلا لیتے ہو تو SMG آپ کے لیے shot range ہے بہت زیادہ handy ہونے والا ہے کیونکہ اس کا fire rate بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے damage اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور stability کافی کمال کی ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی aim ہے اور آپ جو ہیں کافی زیادہ اچھے ہیں assault rifle کے ساتھ تو SMG آپ کے لیے کافی زیادہ کمال کر سکتا ہے shot range بے اب اگر بات mid range ہی کریں تو mid range بے بھی یہ weapon اتنا ہی effective ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو وہاں پر AR کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو اگر mid range بے use کرنا ہے اور آپ کے پاس SMG ہے تو میں آپ کو کہوں گا پکا آپ جائیے اور use کریں آپ کو کوئی بھی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کے لیے بس two time یا پھر ایک red dot کافی ہوگا تو SMG کو اگر آپ کو use کرنا ہے تو آپ کسی compact جگہ پر use کریں جیسے کی town ہوتے ہیں جہاں پر بہت سارے گھر ہوتے ہیں تو ایسے میں آپ کی جو maximum battles ہوتی ہیں وہ یا تو short range ہوتی ہیں یا تو mid range ہوتی ہے تو وہاں پر SMG بہت زیادہ shine کر سکتا ہے مطلب آپ کو بہت زیادہ help ملے گی SMG سے اگر AR کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو recall کی وجہ پوری سی پرشانی ہو سکتی ہے لیکن آپ اگر اسے adjust کر لیتے ہو تو آپ AR کے ساتھ بھی جا سکتے ہو لیکن اگر short range کی بات کریں اور آپ shotgun use نہیں کرنا چاہتے ہو تو AR سے اچھا ہے کہ آپ SMG کے ساتھ جاؤ اور mid range میں آپ SMG کو use کر سکتے ہو وہ آپ کی choice کو اوپر depend کرتا ہے لیکن long range کے لیے میں آپ کو پوری طریقے suggest کروں گا آپ AR DMR یا پھر ایک sniper rifle اپنے ساتھ لے کے چلیں تو یہ اچھا رہے گا کہ اگر آپ جو ہے اپنی SMG کو اپنے secondary slot میں رکھیں اور primary slot میں وہاں پر کوئی sniper DMR یا پھر AR یعنی کے assault rifle آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ جو SMG ہے اس کا blank spot جو ہے وہ 300 میٹر کے بعد شروع ہو جاتا ہے مدد 300 میٹر کے بعد یہ gun بہت اچھے سکام نہیں کرتی ہے تو وہاں پر آپ کے پاس disadvantage نہ تو وہاں کے لیے cover کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی weapon چاہیے تو ایسے میں آپ کو کوئی نہ کوئی sniper rifle DMR یا پھر کوئی assault rifle رکھنا ضروری ہے اگر بات کریں SMG کی تو یار SMG پوری طریقے سے skill based weapon ہے اگر آپ کے پاس skills ہیں آپ کے پاس aim اچھا ہے اور آپ AR کے ساتھ اچھے سے کھیل لیتے ہو تو SMG آپ کے لیے ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ SMG کو لے کے game جیت جائیں گا اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ SMG کو لے کے game کو ہار سکتے ہیں یہ ایک decent weapon ہے اور پوری طریقے سے depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے use کرتے ہیں اور کس طریقے سے gun کو difference بتاتے ہیں ایک kill پانے میں اور kill دینے میں تو فیلحال اچھی guide میں بس اتنا ہی میں اور in-depth guide بنانا چاہا رہا تھا لیکن pub g کا بہت ہی جلدی update آنے والا ہے اور جس میں مجھے یہ امید ہے کہ کچھ weapons کی stats change ہوگے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو اتنی جلدی stats change ہو جائے اور مجھے پھر سے نئی guide بنانے پڑے پوری طریقے سے تو فیلحال یہ ایک basic guide smgs کے بارے میں اس کے in-depth guide میں بناوں گا اور وہ gun wise بناوں گا مطلب ہر gun کے in-depth wise آئے گی guide تو اس کے لئے آپ ویٹ کریں تو یار آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آگئی ہو کہیں سے بھی تو اس ویڈیو کو لائک کر لو یار اور چینل بنائے ہوتے یار سبسکرائب کر لو اور یار ویڈیو کو شیئر کرنا تو بلکل مت بھولنا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈ کو لوگ لئے ویڈیو کا چلا تاؤں